جی اسلام علیکم خواتی مزرات آج ہے جی نومبر کی پانچ دوزار بائیس اور دن ہے آج ہفتے کا تو ویسے تو میڈیا براب ہے لیکن لیکن پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ آج کا جو دن ہے وہ ایک نیا گھٹیہ پن بغیرتی غلازت سیاست میں جو ہے وہ ایک نیا اس نے میار سیٹ کر دی ایک نئی پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے مستقبل کے لیے اب جب بھی نئی سیاست دارا چلنی ہے پاکستان میں تو اب یہ کام چلتے رہے ہیں کہ جہاں آپ لے گئے ہیں اس کو یہ اب اب اس کی کوئی ملحادی نہیں ہے اب آپ نے وہ کر دیا جو کبھی ہوا نہیں پاکستان میں اور اتنی بغیرتی تو میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی یہ تو آپ نے بغیرتی کی حد بغیرتی کی بے شرمی کی گھٹیہ پن کی غلازت کی حد پار کر دی ہے یہ آزم سواتی پچھتر سال کے دادا نانا آپ نے ان کی ویڈیو جو ہے وہ ان کی جو امریکہ سے واپس آئی بیٹی ہے آپ نے اس کو سینے کر دی سب نے تارک مدین ویران نے بڑے بڑی باتیں کی ہیں سب نے کی ہیں لیکن اچھا ہم یہ تو اب نہیں کہہ سکتے ہونڈ پرسنٹ کے کس نے کیا ہوگا لیکن ہونڈ پرسنٹ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کس نے نہیں کیا ہوگا مثلا ہاں صاحب نے یا پوری بیٹی آئی نے ان کا کوئی اس میں موٹیو نہیں منتا انہوں نے بالکل نہیں کیا ہوگا آزم سواتی صاحب نے خود وہ تو ہرگز نہیں کیا ہوگا ان کی کوئی فیملی کا بندہ ہرگز نہیں کیا ہوگا یہ ہوا جو ویڈیو بنی ہے یہ بلوچستان کے جو ان کے جوڈیشل لوجز ہیں جہاں پر ججز رہتے ہیں یہ وہاں کی بنی گیا کہ وہاں پر تب ججز نہیں تھے تو جو ہے یہ بھی گئے ہوئے تھے تو ان کو انہوں نے ٹھرا دیا تھا کیونکہ تب موقع تھا تب ججز نہیں تھے تو یہ وہاں بنی ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر پر بنی ہے یا کوئیسی پبلک پلیس بنی ہے یہ سیکیور پلیس پر لوجز میں ججز کے لوجز میں ملی ہے تو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ظاہر ہے پھر ججز کی ویڈیو پھر تو سب میں لگ رہی ہے پھر تو ڈاٹس جو ہے لنک ہو رہے ہیں کہ کیوں ججز نہیں فیصلے کرتے نونلی کے خلاف یا خاص طبقے کے خلاف یا کیوں وہ خاص طبقہ جو ہے وہ نونلی کے سائیڈ لے رہا ہے تو وہ ڈاٹس تو ظاہر ہے لنک ہو رہے ہیں لیکن یہاں تک پھر بھی نہیں جانا چاہیئے تھا مطلب جس نے بھی کیا ہے یہ کام ہم نہیں کہا رہے کہ یہ جو ہماری نواز نے کیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے یا کوئی آئی ایس ای نہیں کیا ہے کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے کیا یہی رہے ہیں دو چیزیں کچھ کہا رہے ہیں کہ جو دارک ویب پہ پڑی فیڈیو جو کہ یہ مزاک ہے انہوں نے دارک ویب کو مزاک بنا لیا ہے بھائی آپ کے آئی کیو اتنے لوگ ہیں ہمارے یہ آرمی کے جو بندے ہیں آپ کو کیا مریم نواز یہ آپ کو نام گیر سے مل گیا ہے دارک ویب اور آپ نے اس کو مزاکی بنا چھیڑی بنا دی ہے آوڈیو لی کرنی ہے کہ جی دارک ویب پہ پڑی بھی ہے ویڈیو لی کرنی ہے جی دارک ویب پہ پڑی بھی ہے جو جہان کے چبل کٹھے ہیں ہمارے پاکستان میں تو وہ تو چھوڑ دیں وہ تو بکواس ہے اور پھر صحافی مارے اپنی طرف سے جسٹیفائی کرنے کے لیے تھوڑا بہت کہ جی جالی ویڈیو ہے آپ جیسے گدھے بھی ہم نے کم ہی دیکھے ہیں لفافیں تو آپ ہیں لیکن اکل کے بھی اندھے ہیں اور گدھے ہیں آپ ڈفر ہیں آپ بسیکلی جو لفافیں صحافی ہیں کوئی میار رکھیں اپنا صحافت کا نا کوئی تھوڑا بہت میار رکھیں اتنا نہ گر جائیں کہ آپ زلیلی ہو جائیں تو ہلکا سا میار رکھیں آپ کا کہ ایک کچھ تو سٹینڈڈ ہو نا ایک گھٹیا سے گھٹیا بندے کا کوئی تو سٹینڈڈ ہوتا ہے لیکن اگری بندہ بھی ہوگا نا دنیا میں وہ ننگا باہر نہیں پھیرے گا اس کا پھر بھی کچھ سٹینڈڈ ہوگا کپڑے پھٹے ہوں گے گندے ہوں گے جیسے بھی ہوں گے کچھ کپڑے پیر کے نکلے گا آپ نے تو بلکل ہی اپنا میار ختم کر دی ہے جالی ویڈیو ہے بھئے ویڈیو وہ اصل ہی ہے ٹھیک ہے نا اور ڈارک ویپ شپ پہ نہیں ملی کسی نے سینڈ کی ہے ویڈیو آنسوادی کی بیٹی کو تو یہ تو لانت ہے آپ پہ پہلی بات یہ تو میں پتا ہے کہ بھئی کون نہیں کر سکتا سانساں صاحب نہیں کر سکتے اسوادی صاحب خود نہیں کر سکتے پی ٹی ای نہیں کر سکتی کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا عام بندے کو judicial logist کی access ہی نہیں ہے وہاں کی access کس کس کو ہے ٹھیک ہے نا پہلے تو یہ بات ہے کہ وہاں کون جا سکتا ہے کس نے ان کو وہ کمرہ دیا تھا آزم اسوادی کو جب یہ گئے تھے تو کس نے وہ کمرہ دیا تھا ان کو ایک تو وہ بندہ ہے اس نے اگر خود نہیں کی تو اس نے کروائی ہے یہاں تو تم کہہ سکتے ہیں کہ کس نے نہیں کی اب اگر اندازے لگانے ہیں کہ کون کر سکتا ہے تو وہ اندازے تو بڑے آبویس ہے سب سے زیادہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ آوڈیو ویڈیو کی کون بات کرتے ہیں آبیسی مریم نواز ہے تو مریم نواز لازمی کر سکتی ہیں مریم صفتر ہوگی نواز ہوگی یا کر سکتی ہیں یا ان کے پاس اتنی ایکسیس ہے کہ وہ کروا سکتی ہیں تو ان کا ہاتھ ہونا اس میں ایک بڑی ہائی پرابیلیٹی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہنڈر پرسنٹ ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نائنٹی پرسنٹ ہے ففٹی سکسی پرسنٹ تو ہے کہ مریم نواز کروا سکتی ہیں اسیبلشمنٹ آئیس آئی یہ لوگ جو ہیں آئی بی شای بی یہ تو پھر کچھ بھی کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو افیشل ہوتے ہیں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے یہ تو سارے کام کر سکتے ہیں اور ہو یہی رہا ہے پاکستان میں آج کل یہی ہو رہا ہے کہ اب جو جو کہ سب کو آپ کامپرمائز کر دو اس طرح اس طرح سے آپ نے خاندے بڑی ٹرائے ماری ہے خاند کا آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ وہاں سے مار کھا گئے ہیں لیکن اس طرح کہ اگر آپ ایسی ویڈیوز نکالنا شروع کر دیں گے لوگوں کی جو بلکل بلو دو بیلٹ آپ نے ملکہ ہر گھڑیا تو آپ سب پہلے ہی ہیں اور سننا میں کسی صحافی کو کسی آرمی کے بندے نے یا کسی ایسے بندے نے جس کا تعلق ہے جو ادارے ہمارے اس کے کسی بندے نے کہا کہ جو ویڈیو اصلی ہے اور یہ دارک ویب پہ پڑی ہوئی تھی تو وہاں سے یہ لیک ہوئی ہے تو آپ اس بندے سے پوچھیں کہ دارک ویب پہ کہاں پہنچ گئی یہ کس نے پچھا ہی وہاں پہ وہاں پہ جو ہے جو عمران ریاض خان تو نہیں پچھا سکتا تارک مطین تو وہاں سینڈ نہیں کر سکتا ابن خان صاحبہ نہیں کر سکتے پی ٹی اے کے بندہ انہوں نے تو نہیں بنائی نا تو بنائی کس نے ویڈیو تو ظاہر ہے دو ہی نسلیں جو بنا سکتی ہیں جن کے پاس ایکسس بھی ہے ریسورسز بھی ہیں اور وہ کر بھی سکتے ہیں مریم نواز اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ ہے اب یہ آپ اس میں فیصلہ کر لیں کس نے بنائی ہے اور کس نے سینڈ کی ہے ایک آپ نے پہلے آزم سباتی کو اپنے پوتے پوتیوں کے سامنے آپ نے ان کو مارا تھا ایک پچھتر سال کا بندہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں ذرا خاموش ہو کے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک پچھتر سال کا بندہ اپنے پوتوں کے سامنے آپ اس کو مار رہے ہو سینڈر ہو شریف آدمی ہو نمازی ہو پریزگار ہو دھاجت گزار ہو آپ اس کو ننگا کریں آپ اس کی ویڈیو بنائیں اور آپ وہ ویڈیو اپنے پاس رکھ لیں یا مریم کو بھیج دیں تو یہ ذلالت کا کون سا لیبل ہے ذرا یہ پہلا دوسرا لیبل تو نہیں ہے یہ تو کوئی بہت ہی کوئی آخیر لیبل ہے ٹھیک ہے اور یہ جو کیا ہے اپنے کام یہ اب یہ اس سے بھی دو حد آگئے ہیں ریکلمکلی سوچیں کہ اگر مریم نواز کی کوئی ویڈیو بنا دے یہ والی ایسی ویڈیو بنا کے مریم نواز کے بیٹے کو سیٹ کر دے جو جنید سفتر ہیں ان کو یہ میسج کر دے وڈسیپ پہ ایک شوٹ سا کلپ بنا کے بھیج دے مریم سفتر کا تو کیا ہوگا وہاں کیک کٹیں گے وہاں پہ یہ کلامکلی سوچیں نا یہ پوسیبلیٹی تو ہے نا جب آپ نے کیا کوئی اور بھی کر سکتے ہیں یا کسی اور کی کسی اور بڑے بندے کی کسی جج کی کسی کوئی ایسے ایفیشل کی کوئی آرمی آفیسل کی کوئی آئی بی کے بندے کی کوئی ویڈیو بنا کے ان کے خاندان میں اس کے اپنے بیٹے بیٹی کو سیٹ کر دے ویڈیو تو کیا اس سیچویشن کیا ہوگی عدالتیں کھولیں گی نہیں کھولیں گی کسو موٹو ہوگا نہیں ہوگا ہم نے اس اس بہودی کو کہاں تک لے کے جانا ہے سیاست میں پاکستان کی مطلب کوئی تو لیمٹ ہوگی نا کہ بھائی ہم نے اس لیمٹ سے آگے نہیں جانا یا ایسا ہے کہ اس دفعہ کوئی لیمٹ نہیں نہیں ہے اب جس کو مرضی پکڑے آپ اس کو ننگا کریں اس کی ویڈیوز بنائیں اور وہ بھیج دیں مریم کو یا اپنے سٹاک میں رکھ لیں یا آپ ایسی ویڈیوز ایسے شریف لوگوں کی بنائیں تو انہی کے خاندان کے بچوں کو بھیج دیں مطلب بے حیائی کی تو یہ تو ایک اعلیٰ میار سٹ کر دیا آپ نے اس تقبل کے لیے جس نے بھی کیا ہے ظاہر ہے کسی نے تو کیا ہے نا کام یہ جب ایکشن ہو گیا ہم تو آفٹر دا فیکٹ بات کر رہے ہیں نا کام تو ہو گیا آپ نے کر دیا تو اس کا مطلب ہے کسی نے کیا ہے اب جس نے بھی کیا ہے تو ایک بات ہوتا ہے کہ وہ ہے تو بغیرت اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا وہ بغیرتوں کا بہت بڑا سردار ہے کوئی حرامی ہے بہت بڑا ٹھیک ہے نا کوئی غلیز گھٹی آدمی ہے بہت بڑا بہت مرے میار کا مسلمان تو وہ ہو نہیں سکتا ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان یہ کام کرے یعنی کہ ایک شریف شخص انتہائی شریف شخص اس کی بیگم نماز پرہیزگار دھجت گزار اور پتہ نہیں کب سے سالوں سے یہ آپ کی طرح نہیں ہے کہ کبھی جمعہ پڑا کبھی جمعہ نہیں پڑا ٹھیک ہے نا پرمنٹ یعنی کہ آپ نے ان پہ آپ نے یہ بہلا کام کیا تو وہ ہے تو وہ بغیرت بندہ ہے بندی ہے جو بھی ہے بات ہے تو وہ بہت بڑا بغیرت پہلی بات حرامی بھی وہ ہے دیفنیٹلی کسی کوئی جائز اولاد وہ نہیں ہو سکتی جو ایسے کام کرے گا یہ تو کنفرم ہے مطلب ہے کہ کسی بندے کو جھوٹے کیس میں پکڑنا اس کو جیل میں لے کے جانا اس کو کوئی ہلکہ پل کو ٹارچر کرنا چلیں یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ بھی آپ خواتین کو بچوں کو بولوں کو چھوڑ دیں لیکن چلو وہ پھر بھی کسی حد تک ہے کسی گنڈے کو آپ نے مارنا کسی گنڈے کو کانپرمائز کرنا چلیں وہ بھی جائز ہے وہ بھی کسی حد تک جائز ہے اوفیشلی تو وہ لیگلی تو وہ بھی غلط ہے لیکن چلیں وہ ہے ایک گھڑیا آدمی اس پر اپنے گھڑیا کام کیا ہے چلو لیکن آپ ایک پچھتر سالہ ہم سینٹر بھی نہیں کہتے ہیں چلیں وہ بھی چھوڑ دیں ایک پچھتر سالہ نمازی پرہیزگار اور پورا خاندان نمازی پرہیزگار میاں بی بی آپ نے ان کے ساتھ یہ کر دیا یہ تو پھر آپ کوئی بہت ہی کوئی حرام کی اولاد ہی ہو سکتی ہے نا جو یہ کام کرے گا کسی ایسے بندے کے ساتھ دیفنیٹی آپ حرامی ہیں اور بغیرت ہیں آپ اس میں تکل شکل نہیں جس نے بھی یہ کام کیا ہے جس نے اگر آرڈر دیئے ہیں مثلا وہ بھی اسی میں شامل ہے جس نے فیزیکلی کیمرے لگائے ہیں کیمرہ ریکارڈ کیا ہے وہ بھی وہی چیز ہے جس نے اس کو پبلش کیا ہے کہیں پہ وہ بھی ایک حرامی آدمی ہے جس نے سینڈ کیا ہے اس کی بیٹی کو وہ تو بہت بڑا حرامی آدمی ہے تو اویسلی ایک حرامی نہیں ہے اس میں اس میں ملٹیپل حرامی ہیں اور سارے بغیرت ہیں یار کچھ تو خدا کا خوف کرے مگر میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جس نے بھی کیا ہے وہ کوئی ٹینیجر تو نہیں ہوگا نا یہ جس نے آرڈر دیا ہے پچاس سال کا تو ہوگا تو مرنا ہی آپ کو یاد نہیں ہے جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کو پر مرنا یاد نہیں ہوگا کہ مجھے تو کوئی بلینڈ چیک ملا میں تو نگل جاؤں گا سکون سے ایسے تو ہرگز نہیں ہوگا اتنے بغیرت ہوگئے ہیں آپ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کوئی شرم حیاء ختم ہی ہوگی یہ افساری خود تو آپ جو مرضی کر رہے ہیں وہ تو آپ جانے آپ کا کام جانے ہیں لیکن آپ تو کسی اور کو سلینڈر کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک جنون شریف آدمی کو ایک بزرگ شریف آدمی کو اس سے بڑی بغیرتی اور کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ حرام زدگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک شریف آدمی کو شریف خاتون کو آپ نے بدنام کی ہے یا کوشش کی ہے بدنام تو وہ نہیں ہوں گے ظاہر ہے وہ نہیں ہوں گے بدنام تو آپ ہی ہوں گے لیکن آپ نے ٹرائی تو ماری ہے نا آپ نے ڈرہیا ہوگا کس دیکھے سے چلی ہر یہ دیکھو ہمارے پاس کیا ہے وہ تو سب کو پتا ہے کہ سارے ججز کمپرمائز ہیں ہر پارٹی ہر بڑا کمپرمائز ہیں ورنہ آپ کی کیا اوقاد ہے یہی ہر بیام کے پاس لیکن حرام زدگی کی یہ ایک اعلیٰ مثال سیٹ کر دی آپ نے جس نے بھی کیا وہ جس ادارے سے بھی ہے جس بھی انڈیویجول نے یا انڈیویجولز نے یہ کام کیا ہے تو بہت بڑا حرامی آدمی ہے اس سے زیادہ حرامی آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ایسی حرام زدگی ایسا گٹیا پن اتنا بغض ہے آپ کو عمران کے خلاف کہ آپ نے کسی کو نہیں چھوڑنا آپ نے ان کو پکڑ کے جیل میں بھی رکھا آپ نے جیل میں بھی ننگا کیا ویڈیو بنا لی جان چھوڑ دیں ان کی جمیل فاروقی کو مرانز خان کو پھلا نے کس کس کو جس نے بھی کیا انتہائی کوئی حرامی کوئی حرام زادہ کے ان کا بندہ ہے یا بندی ہے جس نے یہ کام کیا ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے حرامیوں کو جو یہ کام کرتے ہیں کس شریف آدمی کے ساتھ خدا کا خوف کریں مرنا ہے آپ نے بھی آج مرتے ہیں کل مرتے ہیں کوئی تو میار رکھیں نہیں آرہا کوئی تو میار رکھیں کہ ہم نے اس کے دیچے نہیں جانا اتنے کوئی غلیز لوگ ہیں کہ ہم نے میار ہی ختم کر دی ہیں دوسروں کو یہ نہ آپ کریں اپنے آپ کو جو مرضی کریں آپ خود جو مرضی کریں بد کمروں میں کسی کو کچھ اتراز نہیں ہے ہم آپ کو کچھ کہتے ہی نہیں لیکن آپ ایسے شریف بندوں کو بزرگوں کو یعنی کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتے ہیں آپ نے بزرگ بھی نہیں دیکھا آپ نے اشرافت نہیں دیکھی آپ نے نمازیں نہیں دیکھیں آپ نے تحجد نہیں دیکھی آپ نے کچھ نہیں دیکھا آپ نے دیکھی جائے گی خانسہ میں تو نہیں کیا这ی ہے مثلا مشہور ویڈیو آوڈیو میں مریم صفدر ہے یا جن کو ایکسس ہے ان چیزوں کی جس نے وہاں جا کیمرہ لگایا ہے کمرے میں جس نے وہ سارا کچھ کیا ہے پھر کیمرہ اتارا ہے پھر ویڈیو نکال لیا ہے جیسے بھی کیا ہے جس کو ایکسس تھی وہ ہی کر سکتا ہے خان تو نہیں کر سکتا یا کوئی بندہ پی ٹی ایک تو نہیں کر سکتا اب زداری نے تو نہیں کیا یہ کام یہ بلا بل نے تو یہ کام نہیں کیا اشارے تو دو طرف ہی جاتے ہیں نا ان دونوں سے کسی نے کیا یا کروائے اس سے دیکھیں اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونا آپ نے جس کے ساتھ کیا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا مطلب نقصان سے بناتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں ان کا اپنا نقصان تو ہوا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں کوئی نقصان نہیں ہوا نقصان آپ کے ہوا ہے اتنا لو چلے گئے ہیں آپ اتنی بغیرتی اتنی حرامزدگی کوئی شرم ہے کوئی میار کوئی اسلام کوئی ختم بلکل ہو گیا کوئی جو مرضی کرو ہم تو ہیں ہم خدا ہیں یہاں پہ ہم جو مرضی کریں ہمیں کس نے پوچھنا ہے بات بھی ٹھیک ہے مطلب ججز نہیں پوچھ رہے آپ سے تو پیچھے رہ کیا گیا آپ کو مل گئی ہے ایک ultimate power پرابلم یہ ہے دنیا میں یہ کام کے اور ہو ہوتا نا کسی کے ساتھ تو بڑے بندے فائر ہو چکے ہوتے ہیں میڈیا اتنا پیچھے پڑ جاتا کہ سوچے آپ کی لیکن آپ کو پتا ہے ان چیز ہوں گا یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے ہم آپ کو کوئی نئی بات ہی بتا رہے آپ کو پتا ہے یہ بات لیکن آپ اتنے حرمی ہیں آپ پھر بھی وہ کام کرتے ہیں آپ نے ایک سینئر سیٹیزن کو ایک پچھتر سالہ اپنے ایک شریف آدمی کو آپ نے کامپرمائز کیا اس سے زیادہ آپ پہ لانت کیا کیا ہوگی اور کہ اس کا کوئی آدھباد میں کوئی حساب نہیں ہونا حالانکہ سامنے کچھ نہیں ہونا یا بس یعنی کہ سکوٹ فری ہیں آپ آپ کو کوئی سائن دی ہیں جو کیے میں کسی نے یا جی تم پاس اور تم جو مرضی کرو ایک لمحے کے لیے آپ خموشی سے سوچیں کہ آپ نے یہ کیا بغیرتی کی ہے آپ نے کیا حرامزدگی کی ہے اور اس کا اس کا ازالہ کیسے ہوگا تو آپ کو شرم سے ڈو مر جانا چاہیے جس نے بھی کیا ہے اس کی ویڈیو ہوتی اس کی بیٹی کو ویڈیو مسینڈ کر دیتے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں تہلے بھی کہا چکا ہوں کوئی کسی لو آئیکیو کے بندوں سے پالا پڑا ہے پاکستان کو کسی ایک گھٹیا قوم سے پالا پڑا گیا پاکستان کو پہلے بھرم تھا سارے خموش تھے اب جب موقع آیا ہے سارے بھرم آپ کے کھل گئے ہیں انتہائی کوئی لو آئیکیو ہے آپ لوگوں کا اب آپ کی قسمت ہے کہ آپ ایسی پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اکل آپ ایک ڈاگے کی نہیں ہے لو آئیکیو کے جاہل و بغیرت لوگ ہیں آپ جس نے یہ کام کیا جس نے بھی یہ کام کیا کیا یہ کروائے اس سے زیادہ گھٹیا پان تو آپ بیرال پیچھے کو رہے نہیں گیا اور کیا کرنے آپ نے کیا کرنے اور کمال ہے پاکستان اللہ ہی خافظ ہے دنیا کا جب اتنے اپنے شریف بندوں کو نہیں چھوڑا ایک سینر سیٹرزن کو نہیں چھوڑا ایک شریف آدمی کو تو پھر عام جو عوام ہے وہ تو پھر کسی کھاتے میں نہیں آتی وہ تو کھاتے میں پہلے بھی نہیں آتی تھی لیکن میرا خیال ہے کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایسے ایسے حرامی ہیں ہمارے ہماری صفوں میں جو یہ کام کر سکتے ہیں آخری کام کسی نے کیا تو ہے تو وہ حرامی گھڑیا آدمی تو دیفنیٹی ہے وہ غلیز بھی ہے مسلمان وہ دیفنیٹی نہیں ہے مسلمان کیسے ہو سکتا جو کسی کو بلیک میل کرے ایسے کام کر کے جیل شیل سب ٹھیک ہے وہ سب سیاست میں جو مرد جیل میں جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے جو سیاست کرتے ہیں ان کی انڈرسیننگ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہمارے پاس ہم پہ جھوٹے گیس بھی بنیں گے ہم جیل میں بھی جائیں گے وہ سب کو پاتا ہوتا ہے وہ آتے ہی وہ تیار ہوتے ہیں ہر بندہ جیل میں گیا ہوتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا اور آپ نے ایک میار سیٹ کر دی ہے ایک حرام زدگی کا آپ نے ایک میار سیٹ کر دی ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اس پر بندہ کیا بات کر رہے اس پر بندہ میرا خیال ہے کہ جس نے بھی کیا ہے یا تو وہ ڈوب کے مر جائے چپکا کے خودکشی کر لے نہیں تو معافی مانگے سرحام میڈیا پہ آ کے آزم سواتی کا نام لے کے ان سے معافی مانگے جسٹس تو پھر بھی نہیں ہوگا آپ نے جو ڈیمیج کرنا تھا وہ تکر دیا لیکن چلیں اللہ شاید معاف کری دے یا آپ چپ کر کے خودکشی کر لیں جتنے آپ قلیز آدمی ہیں آپ کا بنتہ ہی ہے کہ آپ خودکشی کر لیں اور جان چھوڑیں وہ اتنی حرام زدگی ہے اتنی حرام زدگی ہے لکڈی لانا دابی